مرحبا بیر اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدر شیف و جسریف فرما احمد علیہ صاحب روحی سملی عراقینِ بلدیہ صدر موت مدین ملیس اعتباد المسلمین کہ کسی ایک اہم کام کی وجہ سے محترم جناب اکبر اردنویسی صاحب آج کے جلسے میں شرکت نہیں کر سکے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انتخابی مہین کے اختتام سے پہلے انشاءاللہ وہ دوبارہ ایک جلسہ یہاں پر کرنے کیوں کوشش کریں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ تاہر بھئی چھے منٹ باقی ہیں میں سے مختصر سے الفاظ میں آپ سے کچھ باتیں رکھ کر رخصت ہو جاؤں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کلیکشن ہندوستان کی تاریخ کا سب سے اہم اور خطرناک پارلیمنٹ کلیکشن ہے اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ شاہدی ایسا پارلیمنٹ کلیکشن ملک کے جو ایسے حالات میں اس طرح کا پارلیمنٹ کلیکشن ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں ملک کے حالات کیا ہیں تو سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ تیرہ تاریخ کے دن آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایک ایک اوٹ کا صحیح استعمال کریں اپنے پورے افراد خاندان کو لے کر جائیں اور تیرہ تاریخ معنی دس گیارہ تاریخ کے دن انتخابی مہم اختتام کو پہنچے گی ہفتے کا دن اتوار ہے بارہ اور تیرہ تو بہت سے لوگ یہ پلان بنا چکے ہیں کہ ہم لوگ تین دن کی چھتی منائی گے میرے بھائی جو اس طرح کا پروگرام بنا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہماری چھتی نہ ہو جائے تو اس لیے آپ کو اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے اور اوٹ کا استعمال اس لیے آپ کو کرنا ہے کیونکہ بی جے پی بھارت کی کانسٹیوشن کو سمیدھان کو آئین کو یا تو مکمل برخواست کر دے گی یا اسے ترمیمات لے کر آئے گی کہ اس ملک سے بیسک سٹکچر نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی بیسک سٹکچر چلا جائے گا تو ایکوالیٹی چلا جائے گا سب سے بڑا نقصان دفعہ انتیس اور تیس کے تحت اقلیتوں کو اپنی تیزیب کی فاظت کا موقع ملتا اور پھر تیس دفعہ تیس کے تحت ہم اپنے پسند کے تعلیم ادارے کھول سکتے چاہے مدرسے ہو میڈیکا لیجرنگ کالیج سکول ہو بی جے پی اس کو ختم کرنے کوشش کرے گی ہمارے دلید بھائیوں کا او بی سی بھائیوں کا مسلم اقلیت کا ریزرویشن ختم کر دے گی بی جے پی ہم اچھا موڈی بول رہے کہ ریزرویشن ختم کریں گے ریزرویشن ختم ہوگا تو غریبوں کے بچے جو آج چلنگانہ میں آندھرا میں میڈیسن انجنیرنگ ایم بی ایم سے کی ڈگری حاصل کر رہے پولیس کانسٹیبل میں اسائی میں ریکروٹمنٹ ہو رہا ٹیچرز میں ہو رہا سب ختم ہو جائے گا سی ڈبل اے کا خانون اگر ان پی آر اینار سی سے جوڑ کر پیس کیا جائے گا تو کسی کے بھی نام پر ابجیکشن ہوگا اور آپ کے اوپر پروف ہوگا کہ آپ اپنی شہریت ثابت کریں یہ آسام میں ہو چکا ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں شراکتداری کی جمہوریت ہے مگر نام کی شراکتداری کی جمہوریت ہے ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ جمہوریت کو اپنائیں گے پارلیمنٹری فارم اپ ڈیمکرسی تو ہر مذہب کا ہر ذات کا ہر انسان جیت کر آئے گا مگر آج بھارت کی لوگ سباہ میں سترہ کورڑ کے آبادی مسلم اقلت کی ہے اور صرف چارے سالے چار سویسد مسلم امپی جیت کر آتے ہیں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ ملک کے کونے کونے سے مجھے پیغام بھی جاتے ہیں کہ اصد صاحب کوئی جیتے نہ جیتے آپ تو جیت کر جانا چاہیے میرے بھائی کوئی تو ہمارے آنسوں کو بیان کرے گا کوئی تو لڑنے والا ہوگا اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ مہاراشترہ میں فارٹی ایٹ لوگ سباہ کی سیٹے ہیں نہ راشتروادی کانگریس شرط پاور کی نہ ادھر پھاکرے جو اپنے آپ کو سیکلر بولتے اور کانگریس ان تینوں پارٹیز نے ایک بھی مسلمان ٹکٹ نہیں دیا اور امکیان زلیل صرف ایک ہے جو لڑنہ الیکشن جو موجودہ رکنے پارلیمان ہے رونگاباد کا اور سنیے ان پارٹیز نے چھتیز گڑھ مگھالیا ناغالینڈ، سکم، تریپورا، گجرات مدیہ پردیش، آجستان، عرونہ چل گوہ، ہیوانچل، جھارکن مہاراشترہ، منیپور، میزورم، پنجاب ٹیملالاڈ اور اتھراکن میں ٹگٹ ہی نہیں دیا ٹیملالاڈوں میں ایک مسلم لیگ کو الائنس میں ملا بتاؤ پھر آپ کی نمائندگی کہاں پہ رہے گی اسی لئے اپنے اوٹ کا استعمال کرو آپ اور آخری دو تین باتیں ہیں دو منٹ باقی ہیں میں ایک بیف شاپ پہ گیا تھا ریحان بیف شاپ پہ اب میں زندہ آباد بول دیا اب اس کے بعد سے دے پیچھے پڑ گئے آرنسس والے میرے ایسا پیچھے پڑ گئے جیسا میں اب دھنگانہ دینا ہی لوگوں کو میں ہری حجیب ہے غریب کی دکان ہے زندہ آباد بولا آپ مرد آباد بولا نہ آپ سور کھاتے نہیں کھاتے میں روک روں کیا غریب کے پیچھے پڑ گئے مگر ان کی آئیڈیالوجی یہی ہے کہ نفرت پیدا کرو اب پھر موڈی نے کہی دیا کہ گھس پیٹی ہیں مسلمان سترہ کور مسلمان گھس پیٹی ہیں موڈی نے کہی دیا کہ ہمارے ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر نکال کر دیا جائے گا تو میرے عزیز دوست اور بزرگوی یہ حالات ملکے ہیں اسی لئے میں اپنی بات کو اس سے ہمارے ایک حجر آباد کے ایک مشہور شاعر تھے کیا نام تھا ان کا مزایہ شاعر غوث خامخہ تو غوث خامخہ صاحب کو اللہ مغفرت کرے انہوں نے اچھی بات کہی تھی موڈی کے بارے میں اس کو ختم کرتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کی جھوٹی فکر ہے روزانہ عورتوں پر ظلم کر رہے نہیں بولے تو سنتے نہیں کرنے کے جو کام ہیں وہ جیسے کہ ویسے ہیں نہیں کرنے کے کامہ کر رہے نہیں بولے تو سنتے نہیں ہندو مسلمان کرکو اپنے گھر کو راشن بھر لے رہے دیش کے لوگوں کو بھوکا مار رہے نہیں بولے تو سنتے نہیں چنچگوڑے کی جیل بھی بیشتا ہو کیسے تانہ شاہی کر رہے نہیں بولے تو سنتے نہیں اب بچوں پر اس کے بچے اس کے بچے کتے ہیں گنتے پھر رہے دوسروں کے گھر میں جھاکتے پھر رہے نہیں بولے تو سنتے نہیں ان کا کیا کھا رہے ان کا کیا پکا رہے جھاکتے پھر رہے غریب بھوکا مر رہے نہیں بولے تو سنتے نہیں حیزر آباد کا نام بدل کے بھاگے نگر رکھتے کتے باپ کی جاگیر کئی کو سمجھ رہے نہیں بولے تو سنتے نہیں پاکستان کو ایسا کرتا ویسا کرتا بول رہے تھے اور چینہ سے ڈر کو بیٹھے نہیں بولے تو سنتے نہیں اب تیرا تاریف کو اپنی بیگم کو اممہ کو ساتھ لے کے جائیں گے نہیں جائیں گے پولنگ بود کو لے کے جائیں گے ہاتھ اٹھاؤ اگر ایسا نہ ہو میرے کو بولنا پڑا نہیں بولے تو سنتے نہیں بولے السلام علیکم موسیقی